ہم تھے یہاں پر میں نے جو لیسن آپ کو لے رہا ہوں میں وہ شیئر بھی کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا میں بتا دیتا ہوں ہم ایکلیبریم اور ڈس ایکلیبریم انکم پڑھے تھے اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایکلیبریم انکم کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے ہم نے بات کی کہ ایکلیبریم انکم ہوتی ہے وین انکم is not likely to change اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ جہاں پر سیونگ اور انویسٹمنٹ برابر ہو جائیں کیونکہ سیونگ اور وہ یہ ڈائیگرام میں نے ایکسپلین کی تھی لاسٹ لیسن میں ہاں اس پہ اگر غور کرو سر جی یہ ہماری ڈائیگرام سوری سے ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ لاسٹ کلاس میں ہم کوئی بھی نہیں تھا تو لاسٹ کلاس میں نہیں تھی تو ریکارڈڈ لیسن دیکھا کرو نا بھائی ابھی اپنے میکر گالا نہیں تھا ڈال دیئے چیک کر لینا اچھا پہلے گا ڈال آگا اچھا اب دیکھو آپ y-axis پہ saving and investment لیا ہوئے اور x-axis پہ gdb لی بھی ہے یا اس کو آپ انکم بھی بول سکتے ہو تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو savings ہیں savings negative سے start ہو رہی ہیں اور پھر positive ہوتی جاری ہے اگر آپ saving के curve کو دیکھو تو اس کو سمجھ رہا ہے یہ جو حصہ ہے saving کا یہ ہے جو zero سے بھی نیچے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ہے ڈیس سے ہم نے پہلے بات کر لی بھی ہے آپ صرف ڈائیگرام میں دیا سر ڈیس سے سر ڈیس سر ڈیس سر ڈیس سر ڈیس میں نیگٹیو میں کیسے ہو سکتی ہے ہاں میں وہ ہی بتانا جا رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی income جو ہوتی ہے نا why آپ اس کو consume کرتے ہو یا آپ اس کو save کرتے ہو جنرلی ایک consumer کی بات سر رہیں تو of course ہم saving کو بولتے ہیں by definition the income which is not consumed یا the income which is left after consumption یعنی کہ اگر آپ کی income hundred ہے اور آپ نے consumption کی ہے 80 کی تو of course آپ کی جو savings ہے وہ 20 ہوگی تو income کا وہ عصہ جو consume نہیں کیا جاتا وہ savings ہوتی لیے اچھا اس کا مطلب ہے savings کیلئے ضروری کیا ہے کہ آپ کی income should be greater than consumption کیا آپ کی جتنی income ہے consumption اسے کم ہوگی بھائی تب ہی تو savings ہوگی ٹھیک ہے یہ تو ہے savings کا concept جہاں ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے انکم کسی جگہ invest کرتے ہیں تو save بھی نہ ہو رہی ہو consume بھی نہ ہو رہی ہو پھر نہیں میں وہی بتانا جانا جب ہم consumption saving کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو consumer کی بات ہو رہی ہے نا ہاں پر ہم یہاں save کون کرتا ہے save business منٹھوڑی کرتا ہے بزنمین تو انویس کرتا ہے ہے کی نہیں ہے یہ کنزیومر بھی تو جو عام بندے ہو پی تو سٹاک میں انویسٹ کر سکتا ہے تو بزنزمین ہوگیا نا کنزیومر تھوڑی نہ ہوگا پھر آپ نے کاروبار میں انویسٹ کر دیا سٹاک میں انویسٹ کر دیا تو آپ تو آپ تو کاروبار کر رہے ہیں تو انکم آپ کے پاس اگر وہ گریٹر دن کنزمشن ہے کنزمشن کون کرتا ہے افکورس وہ کنزیومر ہی کرتا ہے اس کو جو انکم آئی ہے اس نے کنزیوم کیا ہے جو بچ کیا وہ save کر لیا اچھا یہ تو saving یہاں نظر آتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ income is less than یہ بھی ہوتا ہے اچھا ایسا ہوتا ہے تو پھر آ جاتی ہے saving نہیں جاتی آپ کی انکم ہے 100 اور آپ کی کنزمشن ہے 100 یہ کنیشن بنی نا تو اب اس کیس میں اگر میں ایکویشن بناتا ہوں کونسی وہی والی y is equal to c plus s یہ میں لکھ دیتا ہوں y is equal to c plus s تو انکم تو 100 ہے کنزمشن 110 ہے تو سیونگ کتنی ہونی چاہیے بتائیں کیا ہوگی saving saving ہوگی minus تب ہی تو سوا بنے گا سوا تم ہی بنے گا نا تو سر منس سن بھی کس طرح ہوگی نا آپ پہ کچھ save نہیں کہا تو وہ 0 پہ آنی چاہیے منس سن کس طرح ہے نہیں اچھا پہلے یہ بتاؤ ایکویشن میں سمجھ آ رہی ہے نا کہ منس ہی آئے گا پہلے یہ بتاؤ جی سر اچھا اور this savings کو ہم negative savings بھی بولتی ہیں اب میں آپ کی بات کا جواب آگے نہیں لگا جو this savings ہوتی ہے اس کا دوسرا ناپ negative savings بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ negative میں آپ کو دکھا لیا ہے کہ کیسے ہوتی ہے اچھا اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس انکم نہ بھی ہو میں تمہارا بتا رہا ہوں انکم نہ بھی آپ کے پاس ہو تو آپ کو کنزمشن کرنی ہی پڑتی ہے کیوں زندہ نہیں رہنا بیسک نیسیٹی تو چاہیے چاہیے آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں اگر انکم نہیں ہے یا انکم کم ہے مرحب کی جو کنزمشن ہے وہ زیادہ ہے کنزمشن کونسی والی کنزمشن آن بیسک نیسیٹی تو وہ تو آپ نے کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کے لیے دو کام کر سکتے ہیں یا تو آپ آپ یوز کریں گے ڈس لیل سی لیے چونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں انکم نہیں ہے یا دوسرا طریقہ ہے لون کردہ یہ دو طریقے ہیں جن سے آپ کنزمشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی انکم کنزمشن کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اتنی کنزمشن کر نہیں سکتی تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا آپ کی اگر آپ پرانی سیونگ کو استعمال کر رہے ہیں تو سیونگ کم ہو رہی ہے آپ کی پرانی والی اور اگر آپ پرانی آپ کی بات نہیں ہو رہی اور اگر لون لے رہے ہیں تو آپ کو وہ واپس کرنی ہے تو اس لیے اس کو ہم نیگٹیو سیونگز کہتے ہیں کہ یہ سیونگز وہ ہوتی ہے جو انکم کنزم ہونے سے بچ جائے تو یہ نیگٹیو سیونگز کیوں ہیں کیونکہ یہ آپ کی انکم سے زیادہ ہے ریورٹس ہو رہا ہے کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کو واپس کرنی تو یہ ہے ہماری ڈس سیونگز اور لون اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی تو پھر کردے گئی کام چلانا یا پرانی سیونگز لیکن اگر آپ کی انکم سر آپ کی انکم اگر کافی لو ہے تو وہ تو ہم نے پڑھا سا کہ پینکس بھی لون ڈیٹیٹ کرتے ہیں بس یہ دیکھو اب یہ آپ نے دیکھ نا وہ کردہ آپ کسی سے بھی لو دو سیار سے پکڑ لو ایسے لے لو بینک سے نہ لو یہ تو پکڑ سکتے ہیں نا بینک تو آپ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں دے گا دوسرا جب آپ پرانی سیونگز استعمال کرو گے اگر پڑی بھی ہے اگر پڑی بھی ہے تو اس سے بھی سیونگز تو کم ہی ہوگی زہاری بات ہے کیونکہ آپ انکم ایسے آپ سیونگ نہیں کر رہے آپ تو سیونگز جو پہلی پڑی بھی ہے اس کو استعمال کر رہے ہو اس کا مطلب ہے اس کو نیگٹیو سیونگز بولتے ہیں سیونگز کو کم کر رہے ہیں یا ڈس سیونگز بولتے ہیں سیونگز کو کم کیا جا رہا ہے اچھا تو اب کیا ہوگا تو یہ جو پارٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ڈس سیونگز ہے کونکہ والا پارٹ یہ پارٹ یہ سیونگز بولتے ہیں اچھا آپ کیا ہے آپ گھور کرو تو یہ والا ایریہ سارا ڈس سیونگز توکہ یہ وہ بورٹ سیونگز بھی ہیں سیونگز بولتے ہیں کیونکہ بہت کی انکم جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کنزمشن کر سکیں اس پورے ایریے میں ایک کام ہے کیا اس میں انکم ایس انکم ایس لیس دن کنزمشن یاد رکھئے نیگٹیو سیونگز تب ہی ہوتی ہے جب آپ کی انکم اتنی نہیں ہے کہ کنزمشن کر سکے جو آپ کی ضروری ہے کنزمشن تو یہ جو ایریا ہے یہ نیگٹیف سیونگ سے چھو کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پر یہی والی ایکویشن جو ہے انکم is less than کنزمشن یہ چل رہا ہے ہاں آج سائے صاحب دیکھ رہے ہو کہ یہ ایریا کم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں آکے زیر ہو گیا ٹھیک ہے نا یہاں آکے سیونگ جو آپ کی نیگٹیف سیونگ سی وہ زیر ہو گئی اس کا کیا مصطلب ہے اس کا مصطلب ہے یہاں پر آپ کی انکم is equal to کنزمشن یعنی کہ zero سیونگ کوئی سیونگ نہیں ہو رہی ہے آپ کی لیکن آپ کو جو کردہ چڑھا تھا یا جو بھی معاملہ تھا وہ آپ نے اتار دیا آپ کے حاجتے نہیں انکم تھی اچھا اب اور آپ کی سیونگ اگر پرانی بھی تھی تو وہ کم نہیں ہو رہی ہے اچھا نیسیسٹی نیٹس تو ایسے بھی پوری ہو جاتی ہے سیونگ نہ بھی وہ کیسے آپ کی بیٹا ہو جاتی ہوگی آپ نا آپ کی بیٹا ہو جاتی ہیں آپ کچھ سکول میں پڑھتے ہیں اور جو بھی یہ باقی بھی جو بچے ہیں یو آر امانگ امانگس تا ون پرسن اپ ڈا پوپیلیشن ان پاکستان تو آپ نیٹس میں تو آپ کو روٹی چاہیے اور ننگر کھانے سے مل جاتی ہے روٹی آپ کو چاہیے کپڑا چاہیے بکان چاہیے رہنے کی یہ فوٹ پاکست ہونے لنگر کھانے سے سب کچھ ملتا ہے نا یہ لنگر کھانے نا پاکستان میں لگائے ہوتے ہیں انہوں نے ہر جگہ نہیں ہوتے تھے وہاں پر گورنمنٹ ہوتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے تب ہی وہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو سٹیٹ بینفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو ہوتے نہیں ہیں لوگ اپنی مد آپ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لنگر کھانا تو ایک اور اس حال ہے لنگر کھانا وہ جا رہا ہے جو کمائی نہیں رہا تو اب آپ گوھر کرو جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھ رہی ہے آپ یہ والا پورشن دیکھو یہ یہاں سے آپ کی انکم بڑھ رہی ہے تو سیونگ بھی بڑھتی جاری ہے اور ہمیں پتہ ہے انکم اور سیونگ کا پوزیٹیو ریلیشن ہے جب انکم بڑھتی ہے تو سیونگ بھی بڑھتی ہے تو جیسے جیسے آپ رائٹ پہ جا رہے ہیں انکم بڑھ رہی ہے جیسے ابھی انکم آپ کو نظر آ رہا نہیں ہے ڈاٹڈ لائن میں تو اب اگر میں کچھ اور کلر سمال کر لیتا ہوں جیسے یہ ہے نا ابھی ایک انکم یہ ہے اور اس پہ ابھی تو آپ کی سیونگ اس انکم پہ ایک سرٹن لیول بھوری لیٹسے یہ ہنڈرڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اگر انکم یہاں آ گئی ہے تو سیونگ یہاں پہنچ گئی لیٹسے انکم اور بڑھ گئی تو سیونگ اور بڑھ گئی وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا پان فورٹی تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پوزیٹیوڈی سلوڈ سیونگ کا گو نظر آ رہا ہے تو انکم بڑھنے سے سیونگ بڑھ گئی ہے تو آپ کو سمجھ آئیت کے بعد اب جو بتانے والی بات یہ ہے یہ تو ہمیں سیونگ فنکشن کو سمجھ لیا کہ سیونگ فنکشن سیونگ کرب جو ہے بکشاں نیگٹیو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر پوزیٹیو ہوتا ہے اور انکم کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے دوسرا اگر آپ دیکھ لو تو انویسٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور انویسٹمنٹ کا کرب آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل فلیٹ ہے نظر آ رہا ہے نا آپ کو فلیٹ کرب اچھا میں نے یہاں ایک بات پڑھائی تھی پچھلے لیسن میں بھی وہ میں یہاں پر بھی تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا اور وہ کیا ہے کہ یہ جو سیونگ کا کرب ہم نے بنایا ہے نا یہ سیونگ فنکشن سے نکلا ہے سیونگ فنکشن مطلب کہ جب بھی آپ ایکنومکش میں کوئی فنکشن جیسے ہیں بہرحال طالع آپ کی واض مجھے کھلیر آرہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پر پرابلم چل رہا ہے جگہ چینز کر لو اچھا اب آگئی ہے تلہ آپ کلیر آواز تلہ آواز آپ کو کلیر ہے میری اچھا چلے ہم آگے شروع کرتے ہیں وہ اس کو ایڈجس کر لیں گے اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا سیونگ فنکشن یہ ہوتا ہے سیونگ is a function of wire جب بھی کوئی فنکشن اکنومیس میں بتایا جاتا ہے نا تو اس میں دو ویریبلز کی بات کی جاتی ہے ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو چینج ہوتا ہے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی چینج ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر میں نے کہا سیونگ is a function of income تو جس کا function ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مطلب انکم کے چینج ہونے سے سیونگ پہ چینج آئے گا جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو جب ہم ایکویشن کی فارم میں لکھتے ہیں تو ہم کچھ ایسے لکھیں گے مائنس ایس نوٹ پلس ایس وائل اس طرح کے میں نے question بنا دیئے آپ کو سمجھانے کے لیے اب saving کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ ہے یہ مائنس ایس نوٹ والا اور بھئی کیا مائنس ایس نوٹ والا ٹھیک ہے یہ جو پارٹ ہے یہ مائنس میں نظر آ رہا ہے تو یہ بھئی کیا ہے یہ پارٹ ہے autonomous انکم ہو نہ ہو یہ saving ہونی ہے مطلب کیا saving ہونی ہے saving نہیں ہونی this savings ہونی ہے negative میں نظر آ رہی ہے نا مطلب یہ ایس نوٹ کیوں لکھا ہے کہ اس کا انکم سے کوئی تعلق نہیں ہے انکم ہو یا نہ ہو یہ ہونی ہونی اور یہ کونسی savings ہے یہ اصل میں negative savings ہے جس کی ہم نے بھی بات کی ہے اچھا دوسرا پارٹ انکم کا ہے جو ایس وائل میں نے لکھا ہے ایس وائل کا مطلب ہے یہ انکم کا وہ پارٹ ہے جو انکم سے change ہوتا ہے جب انکم بڑھتی ہے تو saving ہوگی انکم نہیں ہوگی تو saving بھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کو جاننا ہے تو اس لیے جب انکم جب آپ کی saving negative نظر آ رہی ہے نا آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم ہی نہیں ہے تو یہ ایس وائل والا portion نہیں ہوگا نا صرف negative savings ہوگی تو آنثر تو negative میں آئے گا یعنی کہ یہ جو portion تھا یہ وہ بورٹس ہے نا جب آپ کی انکم ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا جب انکم نہیں ہے آپ کی یا فرض کیا کہ انکم کام ہے آپ کی تو آپ کی negative savings ہو رہی ہے یہاں پر اچھا جب آپ کی انکم ہونا شروع ہوگی یہاں پر اس کے بعد انکم positive ہوگی بڑھنا شروع ہوگی اوپر چلی گئی تو اب آپ کا یہ ایس وائل کام کرے گا یعنی کہ وہ savings کا part جو انکم بڑھنے سے بڑھے گا تو آپ کی savings بڑھنے وہ نا بڑھنا شروع ہوگی savings کے ساتھ ہوگی اچھا یہ آپ کو میں نے سمجھانا دیا اچھا اب بات میں نے کرنی ہے investment کی investment saving ایک کیا ہے ایک leakage ہے ایک withdrawal ہے جو انکم کو کم کرتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ابھی لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں equilibrium level of national income سے تو اب آپ investment کو دیکھ لو investment کے بھی دو part ہوتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ Canadian theory پڑھ رہے ہیں اثر میں نا یہ ڈیٹیل میں اے ٹو کے اندر ہے تو میں یہاں زیادہ تو آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کنیزین ہے اور کلاسیکل بھی تو ہے ایک ہاں کلاسیکل ہے لیکن ہم یہاں کنیزین چھوڑی پڑھ رہے ہیں سر جی کنیزین کا point of billہ کو بتانا پڑے گا وہ نہیں آتا اچھا سنو نا میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اے ٹو میں ڈیٹیل میں ہے اور اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو کلاسیکل اور کنیزین کا ڈیٹسنس ہے چلو میں آپ کو بتا دوں گا میں سے لیکن اس کو سمجھو جو میں سمجھا رہا ہوں اچھا یہ نا اب جو income i ہے اب یہ کنیزین تھیوری کیا کہتی ہے i is not a function of income ویسے ہوتا ہے کہ income جب بڑھتی ہے تو investment بھی بڑھتی ہے بڑھ سکتی ہے آپ انکریج ہوتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ income sorry investment income کا function نہیں ہے مطلب income کے چین ہونے سے investment میں کوئی چینج نہیں آتے ہیں سو نہیں income بڑھنے سے آپ کہہ رہے ہیں investment بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے نہیں income بڑھنے سے investment میں کوئی چینج نہیں آئے سر آتا تو ہے جب آپ کی income زیادہ ہوتی ہے تو آپ آپ انکریج کرتے ہیں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہے یہ کنیزین ویو ہے تب ہی آپ کو بتا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا کنیزین ویو یہ ہے کہ investment is not a function of why why کے چینج ہونے سے investment میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس لیے i کا اگر i کی اگر میں equation لکھوں نا investment کی تو وہ ہوتی ہے i is equal to i not بس آگے کچھ نہیں مطلب i not کا مطلب کیا ہے income آپ کی زیادہ ہو یا نہ ہو income زیادہ ہو یا income ہو ہی نا یہ investment ہو نہیں ہے سر پھر investment کے لیے پیسہ کھاسی آئے گا income ہی نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات کی ہے جب آپ business start کرتے ہیں تو آپ کی income ہوتی ہے بتاو investment نہیں کرتے کرتے ہیں نا سر پہلے والا پیسہ income سے save کیا ہوتا ہے جو investment کرتے ہیں پہلے والا پیسہ کہا تھا آپ نے ہو سکتا ہے کوئی saving کی ہو کہیں job کر کے آپ نے کوئی loan لیا ہوا وہ ہی ہوتا ہے income تو بعد میں آتی ہے نا saving بھی تو income سے ہی آئی ہے جو آپ نے income ڈیک تھی تو وہ ہی آپ کو بتانا چاہتا ہے نا کہ آپ کے آپ نے پہلے ہم بات کر رہے ہیں وہ کاروبار جس میں income ہو تو investment ہو تو آپ کے پاس پہلے سے کوئی پیسہ پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں for investment purpose لیکن آپ کے پاس فیلحال income کوئی نہیں آ رہی ہے جس کو دیکھ کے آپ investment کر رہے ہیں i not کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا income سے کوئی تعلق نہیں ہے income ہو یا نہ ہو loan لے رہے ہیں کوئی previous savings استعمال کر رہے ہیں یہ investment آپ کو کرنی ہے اور یہ کونسی investment ہوتی ہے of course جب آپ نے business کو set up کرنا ہے تو آپ کو ایک minimum level of investment تو کرنی ہی ہے تاکہ later on income generate ہو سکے تو یہ i not ہے اب اس کا مطلب ہے اگر سر پنیجین کا یہ view ہے تو classicals کا کیا view ہے سر پہلے یہ تو سوڑو نا جو بتا رہا ہوں وہ بھی بتا دوں گا پہلے یہ میں پچھلی بات بتا رہا ہوں حاصل میں یہ میں پہلے cover کر چکا ہوں اس لئے time زیادہ لگ رہا اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو اس لئے اچھا تو i not جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ income سے کوئی فرق نہیں پڑھنا تو آپ investment investment کا curve دیکھو ایک آپ کو complete flat line نظر آ رہی ہے horizontal line اس کا مطلب ہے income آپ کی چاہے اتنی ہو 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 آپ کی investment پہ اگر وہ 100 ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھا تو یہ اس لئے ہمیں ہمیشہ Canadian view میں نظر آتا ہے کہ investment ایک flat line کے طور پر شوکی جاتی ہے اچھا اب اگلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کا وہ کیا ہے کہ جو ہم اصل بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے equilibrium level of national income کیا ہوتی ہے تو اگر آپ نے example دی ہے کہ وہ bank سے loan لے کے investment کار سکتا ہے صرف banks میں بھی تو لوگوں نے اپنی income سے پیسہ ڈیباوزٹ کرایا ہوگا یار وہ اس بندے نے تو نہیں کروایا نا بات کو تو سب تو ان کا view کا ہے کہ individual income effect کرتی ہے national income national income دیکھو نا ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے business start کرنا ہے کوئی بھی چلو آپ zero سے لے لو کسی کے بعد income نہیں ہے business کیسے start ہوگا چلو یہ بتاؤ loan لوگ ہے کسی country سے کسی باہر کے international monetary کوئی institution ہے کوئی کوئی bank ہے ایسی چلے گا نا start میں اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے آپ individual کے طور پر لے لو country level کے طور پر لے لو تو کئی نہ کئی سے تو پیسہ آپ کو چاہیے ہی ہے اس کے بغیر تو کاروبار بھی نہیں ہو سکتا نا آپ کو جو وہ پیسہ کسی سے لے لیں آپ ادھار لے لیں کسی نے کمائے ہو فرض کیا آپ کو مل رہا ہے تو آپ اگر اپنی investment کی بات کریں گے تو وہ income related نہیں ہے جو آپ investment کر رہے ہیں کیا وہ income سے derive ہو رہی ہے نہیں وہ investment ہوگی اس کے بعد وہ investment آپ کو income generate کر کے دے گی تو تب آپ کی income آئی گی اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے تو آپ اس کو capital جو ہم business میں بولتے ہیں accounting میں بولتے ہیں economics میں money کو capital بولتے ہی نہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو تو آپ جو capital goods خریدیں گے اس کو investment بولتے ہیں اور اس کے لئے پیسہ چاہیے ہوگا وہ پیسہ آپ جہاں سے بھی لے رہے ہیں income ہے یا نہیں تو وہ ہم اس investment کی بات کر رہے ہیں اچھا اب آپ غور کرو کہ یہ دونوں یہاں پر برابر ہو گئے کہاں پر یہ point تو اس کو ہم بولتے ہیں equilibrium equilibrium کس کا ہم نے market equilibrium تو بہت بڑا ہے all out میں بھی پیچھے topic میں بھی chapter 2 میں بھی ہے اسے بولتے ہیں equilibrium level of national income ٹھیک ہے equilibrium income بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہے savings is equal to investment اور جب ایسا ہو جائے کہ s جو ہے وہ ایک فرض کیا یہ 100 ہے ٹھیک ہے تو اگر savings بھی 100 ہے یعنی کہ withdrawal ہو رہا ہے جو کہ circle of flow میں سے 100 ڈالرز نکل رہے ہیں اور investment بھی اتنی ہو رہی ہے injection کی شکل میں تو کیا آپ کی overall income پہ فرق بڑے گا بتاؤ no sir no sir تو ایسی income کو بولتے ہیں equilibrium level of national income which has no tendency to change یعنی کہ جب injection withdrawal کے برابر ہو جائے اس case پہ ہم نے صرف ایک withdrawal لیا ہے جو کہ savings ہے اور ایک injection لیا ہے جو کہ investment ہے کیونکہ یہ ڈائیگرام ہے two sector economy جس میں نہ تو government ہے اور نہ ہی اس میں کوئی international trade ہو رہی ہے اچھا آگے اس کو مدید اور سمجھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں نیچے یہاں پر یہ دیکھو کیا ہوا اب investment آپ کی بڑھ گئی کیا ہوا investment بھی اگر آپ غور کریں یہ investment ایسے ہی بڑھتی ہے کہ jump کر کے جا رہی اوپر یعنی کہ investment میں shift آ رہا ہے ٹھیک ہے نا investment میں shift کا باتہ ہے جب آپ model میں جن variables کو آپ discuss کر رہے ہیں ان کی وجہ سے نہ آئے مطلب آپ کو پتا ہے endogenous variable اور exogenous variable میں کیا فرق ہے بتاؤ پتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اینڈوجنس اور ایک ہوتا ہے exogenous فرق یہ ہے آپ جو relationship establish کر رہے ہیں ان میں جن variables کی بات کر رہے ہیں اگر ان سے کوئی change آئے گا تو اس کو بولیں گے کہ وہ جو variable change کر رہا ہے وہ endogenous ہے جیسے میں example دیتا ہوں demand کو آپ بناتے ہیں وہ levels میں بھی پڑھا ہو ہے تو کس کے relation کو show کرتے ہیں price اور demand ایسی ہوتا نا price change ہوگی تو demand change ہوگی اور moment تو یہ یہاں پر endogenous variable ہے price جو ہم نے model میں describe کی ہے discuss کی ہے سر 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 انڈوجنس کی سمجھ نہیں آرہی سر ڈیمانڈ 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 تو price کو بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے اس میں اور ڈیمانڈ کو بھی تو price endogenous variable ہے کہ price کے change ہونے سے ڈیمانڈ میں change آرہا ہے میں آپ کو یہ ڈائیگرام سے بھی دکھا دیتا ہوں ڈیمانڈ یہ سمجھے اب یہ میرے میں ڈیمانڈ کا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں price نہیں یہ price میں ڈاگرہ بھی سر باز نہیں آرہی نہیں سر دور سے آرہی ہے اٹھا ہوں کیا کروں پھر لیپ ٹاپ کو دور کر دوں سب ٹھیک ہو گئی ہے اچھا اب دیکھیں price اور یہ ڈیمانڈ یہ کیا ہوا price کم ہو گئی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تو کیا آپ کو یہ مومنٹ نظر نہیں آرہی ادھر پوائنٹ اے سے بی کی طرف کیوں تلہ صاحب ہو رہی ہے نا مومنٹ یہ ہو رہی ہے اچھا یہ ہو رہی ہے because of endogenous variable لیکن اب اگر میں ایک اور ڈائیگرام بنا دوں یہ ڈیمانڈ ہے یہ price تھی یہ quantity تھی اور میں کہوں ڈیمانڈ جو ہے نا وہ یہ شفٹ ہو گئی مجھے بتاؤ تو یہ ڈیمانڈ کیا پرائیس کی وجہ سے چینج ہوئی ہے بتاؤ ادھر فیکٹرز کی وجہ سے چینج ہوئی ہے یہ جو ادھر فیکٹرز ہیں کیا یہ اس موڈل میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں نہیں تو ان کو بولتے ہیں exogenous variables اس کا مطلب ہے یاد رکھو exogenous variables کی وجہ سے ہمیشہ شفٹ آتا ہے اور endogenous variables جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے moment along the curve ہوتے ہیں سمجھ آگئی کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اب واپس آتے ہیں اب مجھے بتاؤ savings کو دیکھو آپ ذرا غور کرو savings کے اوپر saving میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ moment along the curve نہیں ہو رہی income بڑھ رہی ہے تو saving بھی بڑھتی جا رہی ہے ہو رہا ہے کہ نہیں اور saving کس وجہ سے بڑھ رہی ہے income کے بڑھنے سے بھائی اس کا مطلب ہے income کو بھی ڈسکرائب کیا گیا اس موڈل میں تو یہ moment along the curve ہی ہوگی income endogenous variable ٹھیک ہو گئی بات لیکن ہم نے یہ assume کیا ہم نے نہیں بلکہ کین صاحب نے کیا کہ investment کا کوئی اثر نہیں پڑتا investment پہ اثر نہیں پڑتا income کا income تو ایک endogenous variable ہے تو یہ investment کیسے بڑھ گئی کیا investment میں shift نہیں آرہا آرہا ہے کہ نہیں investment آرہا سر اس کا مطلب ہے یہ exogenous variable سے ہو رہا ہے یہ income کے change ہونے سے نہیں ہو رہا یہ جیسے میں example دیتا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ investment زیادہ ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ government نے subsidies دے دی تو income تو نہیں بڑی لیکن government نے subsidy دی تو آپ نے investment زیادہ کر دی producers نے تو اب subsidy کا کیا اس model میں ڈسکس ہوا بھئے نہیں تو investment بڑے گی ضرور لیکن اس میں moment along the curve نہیں آئے گا shift آئے گا جو ایسے move کر رہی ہے جس کسی shift ہو گیا other factor other than income اور ہم نے یہاں پر یہ پہلے سے ہی بنا لیا ہے مفروضہ کہ income کے change ہونے سے investment میں change نہیں آتا تو ڈائیگرام میں بھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے لیکن اب آپ یہ گوھر کرو کہ جب investment بڑھ گئی تو پہلے ایکلیبیم یہاں پہ تھا ٹھیک ہے نا یہاں پر investment is equal to saving لیکن اب جب investment بڑھ گئی اب نئی investment تو یہ آگئی جو investment کا ہو گئی تو اب آپ کا ایکلیبیم یہاں آ گیا تو اب ہم کہیں گے جو i1 ہے آپ کا is equal to saving اب اس کا مطلب ہے investment بڑھنے سے income بڑھ گئی کیسے بڑھی why سے y1 نہیں ہو گئی ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے یہ تو سمجھاتی ہے investment ایک injection ہے اور جب بھی investment ہوگی چاہے income کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا income بڑھے گی میں reverse جا رہا ہوں investment ایک injection ہے اور اس کے بڑھنے سے income بڑھتی ہے لیکن وہ income بڑھنے سے نہیں بڑھتا یہ ذہن میں لکھنا ہے تو یہ ہم نے ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ بات تو اچھا آگے چلتے ہیں یہ ہم نے ایک بات سمجھ لی لیکن ابھی ہم نے صرف two sector economy دیکھی ہے اب ہم درہ three sector economy کو بھی consider کر لیتے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا یہاں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں نے کہا میں آپ کو پڑھ درور دیتا ہوں کہ لیکن a fall in saving will have a similar effect یہ کیا مطلب ہے کوئی سمجھائے گا مجھے بچا دیکھو ہم نے ابھی بات کی ہے اگر injection بڑھتی ہے یعنی کہ investment اگر بڑھتی ہے تو equilibrium income بڑھتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اور اگر savings کم ہوتی ہے تب ہی انکم بڑھے گی کیسے بلا بتاؤ انکم ہوگی تب ہی انکم بڑھے گی demand increase کر جائے گی اس کے جاتے production increase کر spending بڑھ جائے گی نا یار دیکھو بات سرو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی کہ آپ اگر ہم اس طرح لے لیتے ہیں ذرا imagine کرو income is equal to وہی consumption plus saving ٹھیک ہے ابھی مجھے کہا اس نے یا یا نے کہ سار investment نہیں ہم تو two sector economy پڑھ رہے ہیں نا اچھا تو قدیومر کی بات ہی کر رہی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو savings ہو رہی تھی پہلے جتنی بھی ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے ذرا سوچو مطلب یہ میں یہاں پر example دیتا ہوں آپ کی consumption تھی پہلے 100 اور saving تھی 40 ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا income تو آپ کی overall کہیں تو 140 یہ بیسے تو 140 آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ circle of flow کی اب بات کریں تو imagine کرو اب کہ اب کیا ہوتا ہے کہ savings کم ہو گئی تو savings کم ہو گئی کتنی ہو گئی ٹونٹی ہم ٹونٹی پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے saving ہو گئی ٹونٹی تو بھئی پھر باقی ٹونٹی کہاں گئے وہ گندیوں ہو رہے ہیں نا اگر save نہیں ہو رہے تو spend ہو رہے ہیں of course تو آپ کی spending 120 ہو گئی ابھی اس وقت income 140 آ رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب وہ one class سہجی کیا class دوبارہ چھوک کریں اچھا دوبارہ چھوک کر لیتے ہیں ابھی تک تو نہیں آئے حمدہ سر آئے ہیں ابھی میں تک تو سرمت سے رہا رہا ہوں